رب زیدنیمہ رب زیدنیمہ رب زیدنیمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وزید سامین ناظرین و حاضرین ناظرین ساری حاضر خدمت ہے اور آج ہم آپ کے لئے ایک نیا لیسن لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے فیل نحی فیل نحی The Negative Imperative عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم و علی ازواجی و اصحابی و زدیاتی اجمعین رب شرحلی صدری و یسری لی امری و اہل لقدتم اللسانی یفقہو قولی آج ہم فیل نحی کا مطالعہ کریں گے ہم فیل عمر کا مطالعہ کر چکے ہیں اور تو فیل نحی کیا ہوتا ہے وہ فیل جس میں نفی کا مفہوم ہوتا ہے یعنی جب کسی جملے میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں لا کا اضافہ کرتے ہیں اور یہ جملہ نافیہ کہلاتا ہے اور لا جو ہے وہ فیل مزارے سے پہلے آتا ہے تو پھر ایسے فیل کو فیل نافیہ کیا کہتے ہیں فیل نافیہ کہ جس میں فیل مزارے میں اگر لا پہلے آجائے لا کا لفظ پہلے آجائے تو وہ فیل کہلاتا ہے فیل نافیہ اچھا جب ایک اور دفعہ جب ہم لا داخل کرتے ہیں جب ہمیں کمینڈ دینا ہوتا ہے عمر دینا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز سے روکا جائے یا منع کیا جائے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ فیل مزارے میں عمر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہم فیل مزارے کے شروع میں لا کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر مزارے کو مجزون بھی کر دیتے ہیں تو اب جب مجزون ہو جائے گا تو اب یہ کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا یہ مزارے لائے نہیں اب یہ کیا کہلائے گا لائے نہیں اس کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں لائے نہیں اور ہم اس کو دوسرا نام ہم نے اس کا نام ہے فیلے نہیں جب ہم لای نہیں کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ فیلے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کو آپ نے سال سے سمجھئے کہ جب ہم کہتے ہیں یکتبو ہے اب اس سے پہلے ہم نے لا لگا دیا تو یہ بن گیا لا یکتبو تو جب لا یکتبو ہے تو اس کی میننگ ہوں گے وہ نہیں لکھتا ہے یا لکھے گا تو یہ کون سا ہو گیا یہ کون سا ہو گیا یہ ہو گیا لا نافیہ اس میں اندر اس کے اندر جو لا ہے وہ ہے لا نافیہ ہم یہاں لکھ دیں گے لا نافیہ ٹھیک ہے اب دوسرے مثال ہم آپ کے لئے لائیں لا یکتب اب یکتب لا ہم نے لگایا ہے اس کے اندر اور اس کو ہم نے باٹو جو ہے ہم نے مجزوم کر دیا تو یہ بن گیا لا یکتب اس کی میننگ ہو گیا اس کو چاہیے کہ نہ لکھے اب یہ کو اولا کون سا لا ہے یہ ہے لا نافیہ تو یہ فرق جو ہے یہ آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ آپ دیکھیں اس میں کمانڈ آگئے اور کمانڈ جو ہے ہم نے جو مثال لیا آپ کے لئے وہ ہم نے غائب کے سیجرے سے لی ہے تو غائب کے واحد مذکر کا یسیقہ ہے تو اس میں ظاہرہ کمانڈ نہیں ہوتی ہے تو اس میں تو بس سجیشن ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اس کو چاہیے کہ نہ لکھے تو یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ نہیں کی کمانڈ ہے اس میں روکا جا رہا ہے کسی چیز سے اور یہ غائب کا سیغہ ہے اس لیے اس میں ہم سجیشن دیں گے چلیں جس کے تھوڑے سے قوائد ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ مزارے میں نہیں کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو مزارے کے آخری حرف کو مجزوم کر دیتے ہیں جس پہ جزم لگائی جائے گی اس کو مجزوم کہیں گے اچھا پھر ہے مزارے کے نون جو ہیں وہ سب نون گرا دیا جاتے ہیں سوائے نون نصوہ کے نون نصوہ کبھی نہیں گرتا اچھا نمبر چار کیا ہے کہ نہیں کے مفہوم کو حاضر کے سیغوں سے ادا کیا جاتا ہے دراصل اصل چیز تو یہی ہے کہ نہیں کے مفہوم کو حاضر کے سیغوں سے ادا کیا جاتا ہے یعنی جو آمنے سامنے ہیں مخاطب ہے اسی پتہ ہم کسی چیز سے روکیں گے یا ہم اسے کچھ کرنے کے لیے کہیں گے تو غائب اور متقلم کے سیغوں میں تو صرف سجیز کیا جاتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ کر لے چلیں گے اب ہم نے یہ کہ آپ کے لیے گردان بنائی ہے دخالہ سے دخالہ سے پیلے نہیں کی گردان بنائی ہے ہم نے اور ہم نے اس کے اندر آپ کے لیے میننگ بھی لکھیں دیکھیں دخالہ سے اگر غائب مذکر ہے تو غائب مذکر کا بنے گا واحد کسی گا لا یدخل لا یدخل اس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ لام جذم ہے آخری حفظ جو ہے وہ مجزون ہے اس کا مطلب ہے اس مذکر کو چاہیے کہ نہ داخل ہو پھر تصمیہ ہو گا اس کا لا یدخلا ان دو مذکر کو چاہیے کہ نہ داخل ہو جماں کیا ہوگی لا یدخلو ان سب مذکر کو چاہیے کہ نہ داخل ہو اب ہم غائب معنیس کو لیتے ہیں غائب معنیس جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ اسی طرح ہوگا لا تدخل لا تدخل اس ایک معنیس کو چاہیے کہ نہ داخل ہو لا تدخل ان دو معنیس کو چاہیے کہ نہ داخل ہو لا یدخلنا اب اس نے آپ نے دیکھا کہ نو نصفہ ہے وہ وہاں موجود ہے لیکن یہاں جو کھانا تدخلانی تو یہ جو ہے وہ نون اس کا گر گیا اور یہاں پہ واقع رہا لا یدخلنا ان سب معنیس کو چاہیے کہ نہ داخل ہوں اچھا جی اب آجائیں آپ اس کے اوپر حاضر پر اور حاضر کا مذکر کا صغیقہ بنے گا لا تدخل تو ایک مذکر نہ داخل ہو اب یہ باقیدہ کمانڈ ہے نہیں کی کمانڈ ہے اس کے اندر کہ تو ایک مذکر نہ داخل ہو لا تدخلا تم دو مذکر نہ داخل ہو لا تدخلو تم سب مذکر نہ داخل ہو اب حاضر معنیس لے لیں حاضر معنیس میں لا تدخلی اس میں بھی دیکھیں نون تھا نا تدخلی نہیں تھا تدخلی نہ تھا وہ نون گر گیا تو یہ رہ گیا لا تدخلی تو ایک معنیس نہ داخل ہو لا تدخلا یہاں بھی نون تھا یہ بھی گر گیا تو یہ بن گیا لا تدخلا تم دو معنیس نہ داخل ہو لا تدخلنا اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نون باقی ہے تم سب معنیس نہ داخل ہو سب کو منع کیا جا رہا ہے اچھا جب متقلم کی ضمیر لیلے متقلم میں مذکر اور معنیس آپ کو پتا ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں ہم کہیں گے لا ادخل مجھے چاہیے کہ میں نا داخل ہوں لا ندخل ہم دو کو چاہیے کہ ہم نا داخل ہوں اور لا ندخل ہم سب کو چاہیے کہ نا داخل ہوں اس میں یہ مذکر اور معنیس دونوں کیلئے آتا ہے چلیں جی یہ تو ہماری ہو گئی گردان اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہے اب ہم تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں ہم نے آپ کے لئے کچھ مثالیں لی ہیں کہ لا تحضن ان اللہ معانا اب لا تحضن آپ مجھے بتائیں گے کہ لا تحضن جو ہے وہ لا نافی ہے یا لا نہیں ہے اچھا جی بالکل صحیح آپ نے پہچانا یہ ہے لا نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ مجزوم ہے لا تحضن اور یہ کیا ہے فیل اور اس کے اندر کیا ہے فائل فائل بھی ہے اس کے اندر اور فائل کی کونسی ضمیر ہے اس کے اندر اس میں انتا کی ضمیر ہے انتا کی ضمیر ہے مستطر انتا کی ضمیر مستطر اس کے اندر شامل ہے تو یہ کیا کہ ان اللہ ان کیا ہے حرف مشبہ بالپیل ہے اللہ کیا ہے اب اسمو انہ ہو گیا اور معانا خبرو انہ اور ترجمہ کیا ہو گیا اس کا تُو غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ والی آیت قرآن کی کس وقت نازل ہو گی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار میں غار سور میں اور وہاں بھی جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل وہ آ گئے ہیں کفار تو پھر وہ پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں کہ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے چلیں دوسرا کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُسْ تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةَ اب اس میں لَا تَقْرَبُو ہے تو آپ یہ کیا سمجھیں گی کیا ہے یہ لَاِ نَاہِيَا اس میں بھی دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کونسا وہ ہے سیغہ اس کے اندر یہ فیل ہے فیل ہے اس کے اندر فیل نہیں ہے یہ اچھا اب اس میں فائل مجھے آپ بتائیں گے کہ فائل کیا ہے اس کے اندر فائل بھی ہے اس کے اندر اور فائل بھی اس کے اندر زمیر ہے اور زمیر کس کی ہے یہاں پہ انتم انتم کی زمیر ہے اس کے اندر فائل جو ہے اور کیوں اس لیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ علیف بھی لگا ہے وَاوَ الْجَمْعَ بھی لگا ہے تو وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةَ یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فواہشہ کیا ہے محفول بھی تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ فواہش کے قریب بھی مجھ جاؤ اب یہ دیکھیں صحیح ذرا کتنا زبردست سمدھی ہے کہ فائشات میں فائشات میں لگو نہیں یہ کہا جو فائشات ہیں بےہیائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو پھر اس میں ہی چلے جاؤ گے اچھا جی پھر نمبر تین ہے وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْ فُرُونِي اب اس میں ہم مجھے بتائیں گے کہ وَشْكُرُوا یہ کیا ہے یہ جو ہے کیا ہے یہ فیل ہے یہ اور کون سا فیل ہے فیلِ امر اس میں بھی دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے تو یہ فیلِ امر ہے اور یہ بھی کون سا سی اس کے اندر بھی فائل ہے اور یہ کون سا فائل ہے یہ بھی ضمیر اس کے اندر فائل ہے اور یہ کون سا فائل ہے اس کے اندر بھی انتم کی ضمیر جو ہے وہ فائل ہے اچھا واہ آتا ہے لی فائل وشکورو اس کے اندر ضمیر بھی ہے وشکورو لی اب یہ وشکورو جو ہے یہ فائل نہیں ہے اچھا وشکورو اور تم سب شکر ادا کرو کس کا میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرو والا تک فرون اور کیا کہتے ہیں کیا کرو تم جو ہو وہ انکار نہ کرو اللہ تک فرون کیا ہے دیکھیں فائل امر ہے فائل نہیں ہے اس کے اندر جو ہے یہ فائل نہیں آگیا تو یہ فائل نہیں آگیا اب یہ جو ہے اس میں یہ جو ہے یہ مفہول بھی ہے اور یہاں پہ بھی لی بھی مفہول بھی ہے اچھا جی اب اس کے ترجمے کیا ہو گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وشکورو لی ولا تک فرونی اس میں دیکھیں یا تھا مگر وہ یا گر گیا اور زیر لگ گیا یہاں پہ یہ ہم نے قائدہ آپ کو سکھایا ہے پہلے بھی کہ اختصار کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کے بدلے ایک چھوٹا سا زیر لگا دیتے ہیں اچھا جی اس کے میننگ کیا ہو گئے اور تم سب شکر کرو میرے لیے اور تم سب کفر نہ کرو میرے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے فیلے امر بھی اس کے اندر آ گیا فیلے نہیں بھی آ گیا ہم نے فیلے نہیں کے اگزامپل بھی کر لیے فیلے نہیں کے قوائب بھی پڑھ لیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں سلام علیکم